لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین اللہ حمدللہ رب العلمین اللہ حمدللہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین والاقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للمعاندین الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیب قلوبنا والتبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللہ حمدللہ وعلا علمات حدیبین الظاہرین المحصومین المظلومین من یومنا حضیلہ قیام یوم الدین اما بعد فقط سبحانہو وتبارکا وتعالا بالقرآن المجید وحوا اصدق الشادقین وحوا قوله الحق بلا حق بسم اللہ و احمد و حیم ان الدین انداللہ الاسلام سلوات قلوبا محمد اللہ حمدللہ عزیزانِ گنامی محبانِ علی وید سوہوارانِ حضرتِ سید الشہدہ ماتمدارانِ حضرتِ عبالفضی لباس علیہ السلام آج ایامِ اعزا کی پانچ محرم ہو گئی ہے انشاءاللہ کل سے آپ زینتِ ممبر جناب کو خطاب فرمائیں گے کل سے انشاءاللہ وہ آپ کے رکروں ہوں گے اور آپ ان سے محجیدِ عزیزانِ حسین سمات فرمائیں گے انشاءاللہ آپ عزیزانِ ان کی صحتیابی کے دعا کریں کہ بحق کے آلِ محمد علیہ السلام ان کو جل سے درشفان ایسے سلوات بجائے پر محمد و حضرتِ عزیزانِ اقرامی اللہ نے اپنی پاک و پاکیسہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی کتاب جزے موجزے کے دور پہ اپنے حبیبِ اقعاص کے سینے پر نازل فرمایا اس میں ایک چھوٹی سی آیت اس میں اللہ اشارت فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک جو سب سے پسندیدہ سب سے بہترین دین ہے وہ ہے دینِ اسلام مسلسل آپ اس کے اوپر پانچ دن سے الحمدللہ سمات فرما رہے ہیں اللہ نے پسندیدہ قرار دیا دینِ اسلام کو کس کے ذریعے سے اسلام پھیلایا اپنے حبیبِ خاص احمدِ مجتبہ حضرتِ ختمی مرتبت حضورِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانے والا بھی ایک دینے والا بھی ایک آخری ختمی مرتبت لیکن جو ہم تک دین آ گیا جو اللہ کا حبیب دے کر گیا اب جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وقت آگے بڑھتا رہا لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے دین کو اپنی دکان سمجھ کر لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا اسی لئے وقت آخر رسول نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر اس سے متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے یعنی کہ رسول نے زمانت لی ہے کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے کل کی مجلس میں میں نے رشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی حبیب نے دو گواہی دی ہیں اگر جو حدیث سخلیر میں رشاد فرمایا کہ انی تارکون فیقون مستقلین کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں زمانت یہاں پہ نہیں تھی اگر حدیث نہیں پہ ختم ہو جاتی اس کے آگے کا فقرہ اگر نہ ہوتا تو حدیث نہیں پہ ختم ہوتی تو یہاں پہ زمانت نہیں تھی لیکن اس کے بعد کہا کیا کہا کہ لم تزلو بادی چاہے میں رہوں یا نہ رہوں اگر ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمرا نہیں ہوگے یہاں پہ زمانت لی یقین دلایا کہ تم نجات کی طرف راستے پہ ہو اگر ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمرا نہیں ہوگے آخری وقت جاتے جاتے رسول نے زمانت دے دی کہ ان سے متمسک رہنا ان کے دامنس کو کبھی نہ چھوڑنا ان کے دامنس کو اپنے اوپر ایک کلادہ لگا لینا گردن میں ڈال لینا اگر ان دونوں کا کلادہ اپنی گردن میں ڈال لوگے تو قیامت تک ان کے ذریعے سے تم زندہ و پائندہ باد رہو گے لیکن عزیزان اگرامی اسلام پھیلتا رہا لوگوں نے چاہا کہ دو چیزیں تو چھوڑ کے گئے ہیں اب اس میں سے ایک کو تھام لیا قرآن کو کہنے لگے ہمارے لئے یہی کتابِ خدا کافی ہے کہنے لگے کتابِ خدا ہمارے لئے کافی ہے ہم یا ہمارے لئے یہی کافی ہے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ کتاب اللہ کی ہے مضبوط ترین کتاب ہے موتبر کتاب ہے سب صحیح ہے سب اللہ کا کلام ہے ساری باتیں اللہ کی ہیں لیکن ہر ایک موتبر چیز کے ساتھ دوسری موتبر چیز کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے پتا چلا سکیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے مثال کے طور پر راستے دو ہیں اب ہمیں آگے کا راستہ نہیں پتا کیا آگے کیا کنڈیشن ہے آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے کون سا راستہ جائے گا صحیح راستہ جا رہا ہے یا سراج سے موڑ لے رہا ہے ہمیں کچھ اندازہ نہیں اب ہم اس سے پوچھیں گے جو وہاں پر روز آتا جاتا ہوگا یا جو وہاں بیٹھا ہوگا اسی سے پوچھیں گے کہ راستہ کدھر جا رہا ہے ہمیں جہاں جانے وہاں جا رہا ہے یا غلط راستے پر جا رہا ہے بتائے گا وہی جو اس راستے سے گزرا ہوگا بتائے گا وہی جو اس راستے کا علم ہوگا اب ہم وہی پوچھیں گے دو راستے بیان کیے گئے ایک حق کا ایک باطل کا اسی لیے اللہ کے حبیب نے کہا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں حق اور باطل اگر اہلِ بیعت کا سہارہ رو گئے تو قرآن کے ذریعے سے پتا چلتا رہے گا گرامی دو راستے چھوڑ کے گئے دو چیزیں تھی جس معتبر و مضبوط ترین قرآن ہے اسی طریقے سے معتبر اور مضبوط اہلِ بیعت علم السلام ہے یہ عظمت اہلِ بیعت علم السلام کی یہ فقر ہے کہ اللہ نے ہمیں دو چیزیں عطا کری ہیں اب آئیے یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا حبیبِ قاس پر اللہ کے ساتھ ساتھ پہلے ہم عظمتِ محمد کو سمجھیں کہ عظمتِ محمد کیا ہے کل بیان کی یہ تھا کہ اللہ کے حبیب نے یہ کہا کہ اور بھی نبیوں کو صحیفہ عطا کیے کتاب عطا کری تو ہر نبی سے کہا کہ میرے پاس آؤ گھر بیٹھے کتاب نہیں ملے گی گھر بیٹھے صحیفہ نہیں ملے گا میرے پاس چل کر آنا پڑے گا موسیٰ کو کتاب دی کوہے تور پہ بلایا جتنے بھی نبی گزرے ہیں جن کو صحیفہ عطا کیا یہ کتابِ آسمانی نازل ہوئی ان کو دیا ان سے کہا چل کر آؤ بیٹھے بیٹھائے نہیں ملے گا لیکن حبیب سے کیا کہا تھا کہ حبیب جہاں رہوگے آیت وہیں دیں گے گھر میں رہوگے سورہ وہیں اتاریں گے میدان میں رہوگے آیت وہیں پہنچائیں گے سب کچھ دے دیا تھا لیکن میرے حبیب ایک ایسی آیت ہے جس کے جریے سے تمہیں آنا پڑے گا جس کو لینے کے تمہیں چلنا پڑے گا تمہیں آنا پڑے گا درے زہرہ پر یہاں طہارت کی بات آئی اہلِ بیت المسلام کی اچھا اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کے اہلِ بیت رہے ہیں غور فرمائیے گا زیدہ نگرامی ہر نبی کے اہلِ بیت رہے ہیں اہلِ بیت ان کا گھرانہ ہے بیوی ہیں بچے ہیں ان کو کہتے ہیں اہلِ بیت ہر نبی کے اہلِ بیت رہے ہیں اور حبیب اقاس کے بھی اہلِ بیت رہے ہیں لیکن جتنے بھی نبی کے اہلِ بیت رہے اللہ نے ان کی تہارت کی زمانت نہیں لی اللہ نے ان کی تہارت کے لیے کوئی آیت نہیں اتاری لیکن جب اہلِ بیت کا نام آیا محمدِ عربی کے اہلِ بیت کا نام آیا تو درِ اہلِ بیت پہ کہا اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُّزْحَبَا تہارت کی زمانت لی اچھا تہارت کی زمانت لی تو کیسے لی کس کے ذریعے سے لی کل کیا بیان کیا تھا کہ پنجتن کون ہماری زبان میں محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ ہماری ترتیب ہے کہ ہم نے اہلِ بیت کے جو ترتیب دیئے پنجتن کی وہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ کی ترتیب یہ نہیں ہے اللہ کی ترتیب ہے ہم فاطمتو وَأَبُوحَا وَبَالُوحَا وَبَنُوحَا یہ فاطمہ ہیں یہ ان کے پیدار ہیں یہ ان کے شوہر ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں یعنی رشتہ بتا رہے ہیں کہ اگر رشتہ دار بن کے آنا تو زہرہ کے ذریعے سے آنا رسول کے ذریعے سے نہ آنا یہ سلوات بیجے پر محمد وَأَبُوحَا زہرہ کے رشتہ دار بن کر آنا اب زہرہ نے کس کو کس کو رشتہ دار بنائے کہ میں بیان کر چکا ہوں عزیزہ نگرامی اچھا جب دینے کی بات آئی سنیے جب دینے کی بات آئی تو اللہ نے سارے نبیوں سے کہا چل کر آؤ اور آخری نبی سے کہا جہاں ہو وہیں دیں گے میدان میں ہو آیت اتاریں گے جنگ میں ہو سورہ دیں گے گھر میں ہو قرآن اتاریں گے جہاں ہو بہت چہیتے ہو حبیب جہاں رہو گا وہیں دے دیں گے لیکن جب نور زہرہ دینے کی بات آئی تو عرش پر ملایا نور زہرہ کی دینے کی بات آئی حبیب اب گھر بیٹھے نہیں دوں گا تمہیں عرش پہ آنا پڑے گا نور زہرہ کے لیے اب تاریخ میں دو ہزار دکھائی دی جسے لینے کے لیے نبی چل کر گئے ایک نور زہرہ شبہ میراج گئے ایک کعبہ میں علی کو لینے گئے بہت فرما رہے ہیں عزیدان اگرامی دو ہی ذات نظر آئی جس کے لیے حبیب نے اپنے آپ کو زحمت دی ہے میراج پہ بلایا نور زہرہ لینے کے لیے اور کعبہ میں گئے علی کو لینے کے لیے اہلِ بیت علم السلام کی عظمت آخری وقت تک بتا کے گئے نبی اہلِ بیت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا ان سے متمسک رہنا کبھی نہیں گمراہ ہو گئے لوگ کہتے ہیں کہنے دو گمراہ کہہ رہے ہیں کہنے دو روزِ محشہ ہم ملیں گے ان سے تم سن لو ابھی کافی ہے ہم ان سے ملیں گے روزِ محشہ فضائل کی بات آئیے تو سنیے اب فضائل جنابِ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی خلیلِ خدا میمارِ کعبہ بہت ساری چیزیں ان کو عطا کری ہیں اپنا خلیل کہا میمارِ کعبہ بیت اللہ اللہ کا نبی نے بنایا خانِ کعبہ کو تعمیر کس نے دیا جنابِ ابراہیم علیہ السلام کو آخر میں کیا کہا سارے عوضیں ان کو دیئے خلیل بھی بنایا نبی بھی بنایا میمارِ کعبہ بھی بنوایا سارے عوضیں ان کو دیئے آخر میں ایک اور عوضہ دیا کونسا ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا یعنی سارے عوضیں جب دے دیئے تو آخر میں یہ کہا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا اب آزر ہے وہ ابراہیم ہے کون اللہ کے نبی اللہ کے خاص نبی اللہ کے چہیدے نبی یہ بھی ہیں خلافت بھی دی رسالت بھی دی میمارِ کعبہ بھی بنایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا اب جب لوگوں کے امام بنانے کی بات آئی تو جناب ابراہیم کہتے ہیں فروردگار کیا تو میری ذریعت میں بھی امام بنائے گا یعنی جب خلیفہ بنایا تو یہ نہیں کہا کہ میری ذریعت میں بھی خلیفہ بنایا نبی بنایا کیا میری ذریعت میں بھی نبی بنایا یہ کسی میں نہیں کہا لیکن جب امامت کا مسئلہ آیا تو کیا کہا کیا میری ذریعت میں بھی امام بنائے گا آوازِ خدرت آئی اللہ یا نالو احد الظالمین یہ عوضہ ظالمین کو نہیں دیا جاتا یعنی اللہ کو پتا تھا کہ ابراہیم کی نسل میں آئے گی ایسی اولاد جو ایسا کام کرے گی فتنہ برپا کرے گی کہیں میں کنڈیشن لگا دی کہ یہ عوضہ ظالمین کو نہیں ملے گا اب امامت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا رسول کے بعد علی سے آیا یہ عوضہ ملا رسول کے بعد علی سے اس کو ذہن میں رکھیے گا اب ابراہیم آئے ساری چیزیں ان کو عوضہ کر دیں اب قرآن میں ذکر ہوا بہت سارے واقعے جناب ابراہیم کے ہیں کہ ان کو ہر چیز عطا کیا جہاں ان کا آگ میں ڈالنے کا ذکر ہے نمرو سے مناظرہ ہے کعبہ بنانے کا ذکر ہے سارے واقعات ان کے اندر ہیں وہیں پہ ایک ان کے چچا کا نام آیا آزر جناب ابراہیم کے چچا آزر کافر تھا بدھ پرست تھا بدھ بنا بنا کے بیجتا تھا حالکہ قرآن میں جو نام آیا ہے آزر ابراہیم کے چچا کے نام سے جبکہ ان کے والد مومن تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن تھے ان کا نام قرآن میں نہیں آیا لیکن ابراہیم کے چچا جو آزر کافر تھا اس کا نام قرآن میں آیا اب لوگ ہم سے تخاظہ یہ کرتے ہیں کہ ابو طالب اگر مومن تھے قرآن میں نام کیوں نہیں آیا اگر ابو طالب مومن تھے تو قرآن میں نام کیوں نہیں آیا ابراہیم کے والد مومن تھے قرآن میں نام نہیں آیا چچا کافر تھا قرآن میں نام آ گیا تقاضہ ہوتا ہے کہ ابو طالب مومن تھے تو نام کیوں نہیں آیا ارے قرآن بھی بتاتا ہے کہ مومن کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹتا ہے کافروں کا نام آتا ہے اچھا ہر انسان ایک شرافت والے گھرانے کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شرافت کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹتا لیکن کوئی اگر بدکردار نکل جائے خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ کسی باپ کا بچہ بیٹا بدکردار نکل جائے کریکٹر لیس نکل جائے تو وہ ایڈ دیتا ہے پیپر میں یا نیوز میں یہ ایڈ نکالتا ہے کہ فلا میرا بیٹا بیکار ہو گیا ہے کریکٹر لیس ہو گیا ہے اس کا کردار بیکار ہے تو اب اس سے کوئی لین دین ہم سے مطلب نہیں ہے یہ اگر کچھ بیچے تو ہم سے مطلب نہیں کچھ خریدے تو ہم سے مطلب نہیں ہے یعنی کہ یہ پیپر میں ایڈ دیا جاتا ہے کہ میرا بیٹا کریکٹر لیس ہو گیا ہے بد کردار ہو گیا ہے اب ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لیند دین کرے تو ہم سے مطلب نہیں ہے یہ ایڈ دی جاتی ہے پیپر میں لیکن کوئی شریف آدمی اپنی شرافت کا ڈھنڈو رہا نہیں پیٹھتا کہ میرا بیٹا بہت مومن ہے نماز چھوڑتا نہیں ہے غیبت کرتا نہیں ہے بری سنگت میں پڑھتا نہیں ہے کوئی یہ بات نہیں کرتا اپنی شرافت کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹتا لیکن خلیلِ خدا جنابِ ابراہیم کے چچا کافر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ایک خلیلِ خدا اور ایک حبیبِ خدا کا چچا کافر ابو لہم تبت یدہ ابی لہابی وطب ابراہیم کے چچا کافر اس کا بھی ذکروران میں حبیبِ خدا کا چچا کافر ابو لہم اس کا بھی ذکر قرآن میں ایک ابراہیم کا چچا ذکر قرآن میں آیا ایک خلیلِ حبیبِ خدا کا چچا ابو لہم اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ان دونوں کا ذکر آیا یعنی کہ تقاضی قرآن یہ ہے قرآن کی فطرت یہ ہے کہ کوئی چچا اگر کافر نکل جائے تو اس کا ذکر بھی کرتا ہے اعلانِ کفر بھی کرتا ہے اور نام لے کر بتاتا ہے کہ یہ کافر ہے یہ کافر ہے خلیلِ خدا کا نام آیا ان کے چچا کا نام آیا تو کافر کہا نام لے کر بتایا حبیبِ خدا کے ایک چچا کافر اس کا بھی نام لے کر بتایا تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم کافروں کا نام لیتے ہیں مومن کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹتے ایک شریف آدمی اپنی شرافت کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹتا قلعہ ایمان اپنے ایمان کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹتا اگر کافر ہوتا ہے تو پوری آئے تو در جاتی ہے کہ سلوات پڑھے بر محمد والا غور فرمانے عزیزہ نگرانو کوئی شریف آدمی اپنی شرافت کا ڈنورہ نہیں پیٹتا ہے قرآن خود ظاہر کر دیتا ہے کہ کون ہیں یہ ہر انسان اہلِ بیت المسلام کے دامن سے چپکنا چاہتا ہے جڑنا چاہتا ہے ہم لگ جائیں ہم لگ جائیں اور یہ اہلِ بیت کا گھر ایسا ہے کہ کھلا ہوا ہے دروازہ کھلا ہے کوئی بھی آئے کسی بھی مسئلہ کہو آؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو آؤ ہمارے پاس سنیے اب اہلِ بیت کی نام آئی ہے رسول کی عظمت رسول اللہ کے حبیب سب صحیح خاص نبی ہیں لیکن اگر کوئی مصیبت ان کو پڑھتی ہے تو ان کو بھی چادر زہرہ میں پناہ ملتی ہے مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ لوگ نے بس ایک اس میں غور کرنے کی بات ہے جب میراج پہ رسول اللہ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹوں کی لمبی خطار لگیوی ہے جس کی نہ اتداء کا پتہ نہ انتہا کا پتہ لمبی اونٹوں کی خطار لگی ہے اور ہر اونٹ کی اوپر ایک بڑے بڑے باکس رکھے میں ہے بلایا جبریل یہ کیا ہے کہ اونٹ ہے باکس ہے کہ اس میں کیا ہے تو جبریل نے کہا اس میں آپ کی بیٹی کا جہز ہے کہ اس باکس میں کیا ہے کہ اس میں آپ کی بیٹی کا جہز ہے تو حبیب خدا نے کہا کیا ہے میں اسے دیکھ سکتا ہوں کہ بلکل باپ ہے بیٹی کا جہز کو نہیں دیکھ سکتے اب رسول اللہ کہتے ہیں میں نے اس باکس کو کھولا تو اس میں کتاب تھی جتنے بھی باکس کھولے اس میں کہتے ہیں اس میں میں نے کتاب رکھی تھی اور ہر کتاب پر ایک ایک ہزار پیجز تھے جب میں نے کتاب کو کھولا تو ہر پیج پہ فلایتِ علی فضائلِ مولاِ کائناتِ علیہ السلام لکھے تھے اور فرمائیے گا عزیزانِ قرآمی رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کتاب کو کھولا تو اس کے پیجز پہ جو لکھا تھا وہ فضائلِ مولاِ کائنات کیا کہا تھا یہ کیا ہے یہ آپ کی بیٹی کا جہز ہے یعنی اللہ نے رسول کی بیٹی کو اپنی طرف سے جہز میں دیا فضائلِ مولاِ کائنات کی کتاب اللہ نے نبی کی بیٹی کو اپنی طرف سے فضائلِ مولاِ کائنات کی کتاب دی جہز میں اب نبی نے اپنی بیٹی کو کیا دیا نبی نے اپنی بیٹی کو ورسے میں دیا فدق غور فرمائیے قصیدان اگرامی نبی نے اپنی بیٹی کو ورسے میں دیا فدق اب آپ کی نظر میں کون افضل ہے نبی یا اللہ اللہ افضل ہے نا اللہ نے نبی کی بیٹی کو جہز میں دیا فضائل مولا کائنات کی کتاب نبی نے اپنی بیٹی کو ورسے میں دیا فدق نبی نے اپنی بیٹی کو ورسے میں دیا فدق تو اللہ بڑا یا نبی ظاہر سی بات ہے اللہ بڑا تو جو اللہ نے دیا فضائل آل محمد کی عطاب جہاز میں ورثے میں نبی نے دیا زہرہ کو ورثے میں فدق تو جو ورثہ نبی کا دیا ہوا کھا جائے اسے تو زہرہ معاف نہیں کرتی ہے جو اللہ کا دیا وہ جہاز کھا جائے یا مولا کائنات کے فضائل کھا دیا تو اسا اگامہ سے معاف کریں گی اور فرما رہے تھے دانگ نامی فضائل کی بات ہے فضائل تو نہیں ہوگا اور کیے گئے ختم کیا گیا لیکن ہوا کیا حکومتیں آتی گئیں سیاستیں آتی گئیں دولت کے ذریعے سے سیاست کے ذریعے سے حکومت کے ذریعے سے یہ چاہا کہ ختم کر دیا جائے لیکن حکومتیں چلی گئیں سیاست دا چلے گئے دولت کے سونے غضب ہو گئے لیکن فضائل اپنی جنگہ کیونکہ اس کا وعدہ اللہ نے لے رکھا یہ کبھی نہ قتم ہونے والا ہے یہی تو ہماری جان ہے ہمارے دلوں میں جو دل دھڑکتا ہے وہ ولایتِ علی علیہ السلام ہماری دلوں میں جو رگوں میں جو خون دوڑا ہے وہ خون شہیدِ کربلا کے نام سے دوڑا ہم کس کے ہو سکتے ہیں تو عزیزانِ گرامی فضائل کی بات آئیے تو اہلِ بیت المسلام کو اللہ نے کیا کہا کی ذریعے سے نبی کے ذریعے سے کہ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں ایک میری کتاب ایک اللہ کی کتاب ایک میرے اہلِ بیت ان کے دامت سے کبھی نہ متمسیق ہونا ہمیشہ ان سے جڑے رہو گے ہمیشہ ان سے متمسیق رہو گے کبھی گمرانی کے لائے رہو گے کبھی بھڑکو گے نہیں کبھی رائے راستہ نہیں گزرو گے ہمیشہ ان کے دامت سے متمسیق رہنا اب اللہ کے حبیب نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں اب اختیار تمہیں کرنا ہے اختیار تمہیں دینا ہے ہم نے ہدایت کے راستے کو ہر دماغ معین کیا ہے کہ ہدایت کے راستے کو منتخب کیا ہے لیکن چننا تمہیں ہے کہ کون سے راستے پر جانا ہے کون سے راستے پر نہیں جانا ہے اختیار تم کو کرنا ہے تمہیں سمجھنا ہے ہم نے تم کو عقل شریف دی ہے عقل کے ذریعے سے پرکھو کہ سمجھو کہ کیسا ہے کون ہے کس طریقے سے ہے سب سے اہم چیز ہے ولایت سب سے اہم مدہ ہے ولایت اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے توزیدان اکرامی اللہ کے حبیب خلیل آئے میرے مامود اچھا نبی کے بعد امامت کا سلسلہ آیا پہلے علی مولا کائنات امیر المومنی علیہ السلام اللہ نے امامت کے اندر ایک اہم چیز رکھی وہ ہے مہیت کا بدل جانا کیا مطلب یعنی چیز کچھ ہو اور وہ کچھ ہو جائے یہ امام کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ امام چاہے کچھ بھی کچھ اور ہو جائے جیسے اللہ نے جناب ابراہیم کو بنایا امام انہی جائلوں کا لینہ سے اماما ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ایک مرتبہ جناب ابراہیم کی کافی واقعات تاریخ کے سینے میں دفن ہیں ایک واقعہ پر سناتا ہوں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے اپنے خانوادے کے لیے کچھ کھانے کے انتظام کر سکے باہر آئے دیکھا تو ساری دکانے بند کچھ نہیں وہ نکلے تھے آٹا لینے کے لیے کہ گھر میں روٹی بن سکے ساری دکانے بند اب کیا کرے اب یہ سوچا کہ گھر جائیں گے تو بچے بیوی بھوکے ہیں ان کو کیا کھلائیں گے تو انہی نے کیا کیا سہرہ کی طرف گئے سہرہ میں جو ریت تھی اس ریت کو اپنے دامن میں بھر لیا اس ریت کو اپنے دامن میں بھر لیا اور گھر آ گئے اب جب گھر میں آئے تو جیسی انہی نے دامن کو کھولا جو ریت بھری تھی اب وہ ریت کی جنگہ آٹا نکلا یعنی مہیت کی بدل گئی نبی نے جو سوچا مہیت تبدیل ہو گئی مہیت بدل گئی امام کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو چاہتا ہو جاتا تو آٹا جو ہے بن گیا ریت سے آٹا بن گیا یہ ہے جنابِ ابراہیم کی صفت یہ ہو گئی جنابِ ابراہیم امام کی صفت اب آئیے ہمارے بارہ اماموں میں بھار فرمائیے گزیز آنے کے نامی مولاِ کائنات خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دیتے 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 ایک ملون شخص کھڑا ہوا مولاِ کائنات خطبہ دیتے ہیں انا حیات انا ممات انا اولو انا آخرو انا ظاہرو انا باطلو انا حیات الحیات انا ممات الممات ایک ملون کھڑا ہوا کہ یا علی آپ یہ سب سے پتے بیان کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی ذات ہے یہ آپ بیان کر رہے ہیں علی نے کہا اوہ کمبخت اوہ ملون اوہ جانور کیا تو اب مجھ سے بھی بہنس کرے گا سارے مجمے نے دیکھا کہ جو شخص بولتا ہوا آیا تھا وہ بھوگتا ہوا گیا جو شخص بولتا ہوا آیا تھا وہ بھوگتا ہوا گیا یہ میرے مولا کی صفت کہ انہی نے محیت کو بدلا امامت آگے بڑھی امام حسن علیہ السلام ہے غدیر کی باتیں میراج کی باتیں ایک ملون کھڑا ہوا کہا ہے حسن آپ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں اسے آقل قبول نہیں کرتی میں قبول نہیں کرتی امام حسن علیہ السلام کے دہن سے فکرہ نکلا اوہ کمبخت اوہ عورت تو ان مردوں کے بیش میں کیا کر رہی ہے تمام مجمے نے دیکھا کہ جو آیا تھا مرد بن کر وہ عورت میں تبلیل ہو گئی جس میں تبلیل ہو گئی اب چاہا کہ وہ بھاگی آیا تھا لیکن گئی آیا تھا لیکن گئی اب جب جانے لگی تو کہا بھی رک اور سن اب جو تیرے گھر میں تیری زوجہ تھی وہ تیرا شوہر ہو گیا اب تو اس کے بچے کی ماں بنے گی یہ امامت کی ماہیت کا بدلنا امامت آدھے آگے چلی پر جملہ دے رہا ہوں امامت مولا کائنات تک چلی انسان سے جانور بنا امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں آئی عورت سے مرد سے عورت بنی امامت جب مولا حسین کے قدموں میں آئی تو یہی حورت ہے جو علیہ السلام بن گئے قور فرمارے عزیز آنگرامی امامت کا ماہیت کا تبدیل کر دینا ماہیت بدل دیتا یہ امام کا موجزوں میں سے صفتوں میں سے ایک صفت ہم الحمدللہ ان کے ماننے والے ہیں مانگ کے دیکھئے در کھلا آئے ان کا بس زیادہ 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 نہیں دینی الحمدللہ آپ صبح سمجھ جیسے ازا برپا کر رہے ہیں اپنے دلوں کو اہلِ بیت علیہ السلام کے فضائل سے منور کریے یہی ہمارے لئے نجات کا زامین ہے یہی ہیں کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں جو سب سے پہلے آئیں گے وہ ہیں اہلِ بیت علیہ السلام سب کچھ ہے شفاعت کے وعدہ لیا ہے ہماری شفاعت کے زامین ہے جنابِ زہرہ سلام علیہ ایسی نہیں کہہ دیا ہے کہ جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھوں گی جب تک میرے لال پہ گریہ کرنے والا نہ ہا جائے یہ کہہ دینا دلیل دی ہے زمانت دی ہے جنابِ زہرہ سلام علیہ وآلہ کون زہرہ کہ حبیبِ قاس کو بھی اگر کوئی مشکل آتی ہے تو چادرِ زہرہ میں آتے یہی وہ گھرانا کہ اپنا سب کچھ تو دیا ہے کس کے لئے دیا ہے کہ اللہ کے حبیب تو یہی تو چاہتے تھے کہ ہماری امت بس سدھر جائے ہماری امت سدھر جائے لیکن امت نے انہی کے ساتھ دغا کری ہے امت نے انہی کو ستایا ہے انہی کو پریشان کیا ہے آج شبِ جمعہ بھی ہے بس ایک واقعہ سن لیے زحمت تمام ہمیں کرنا کیا چاہیے اللہ نے ہمیں قل کیا ہے اس دنیا میں آئے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں حیات دی ہے زندگی دی ہے ہمیں اللہ کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے انسان ایک مرتبہ سانس لیتا ہے ایک مرتبہ سانس اندر لیتا ہے اس میں دو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ سانس اندر جائے اندر کی اندر ہی رہ جائے تو ہر لمحہ ہمیں شکر اور سب سے بڑا شکر جہاں ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں وہ دو رکعہ شکرانے کی ادا کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں فضائل آل محمد اور ولایت علی علیہ السلام بکشا یہ حقیقت ہے کچھ نہیں ہے دنیا میں ہاں تو اہل بیت علیہ السلام ہیں سبر چلا جائے گا سب یہی کہ یہی رہ جائے گا کام آئے گی تو یہ انسان جب مرتا ہے جب وقت قریب آتا ہے تو اس کے سامنے تین چیزیں آتی ہیں تین چیزیں آتی ہیں مال اولاد عمال حالت احتضار میں ہوتا ہے تو وہ باتیں کرتا پہلے کہتا ہے مال سے کہ ہم نے تم کو کمانے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا بک کماتے رہے کماتے رہے کماتے رہے بتاؤ میرا آخری وقت ہے کیا کرو گے کہ کفن دلا دیں گے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کہ اولاد سے بات کریے بتاؤ جتنا کچھ ہم نے کمائے سب تمہارے لیے کمائے کیا کرو گے کہ خبر تک پہنچا دیں گے دفنا دیں گے غز دے دیں گے بس اس کے آگے نہیں اس کے بعد عمال آتا کیا کرو گے تم نے ہمیں حقیر سمجھا بے حیثیت سمجھا کیا کرو گے ابھی سے لے کر قبر کی تنہائی سے لے کر آخری وقت تک میں تمہارا ساتھ دوں گا عمال کیا ہیں فرشِ اَزَا عمال کیا ہیں ذکرِ اَلِبَعِد عمال کیا ہیں ولایتِ علی علیہ السلام ہمیں کرنا کیا چاہیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں انسان کی عقل سوچ ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے جس میں وہ ڈوبا ہوتا ہے جس میں وہ کنسلٹریٹ کرتا ایک شخص کی دکان تھی پرچون کی اسٹور کی جو ہوتی ہے پرچون کی اس کی دکان تھی اس کی دکان پہ دو شخص آئے اور آگے کچھ سمان لینے لیا اچھا جو محلے ایریے کی جو دکان ہوتی ہے وہ محلے کے لوگوں کو ان کی شناکت ہوتی ہے چہروں کو پہچانتا ہے دکاندار نے کہا کہ آپ جو دو لوگ آئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کو کبھی اس ایریے میں دیکھا نہیں ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں تُن دونوں نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب سمان لینے آئے ہیں سمان دو تمہیں اس سے کیا مطلب ہے نہیں اب وہ ضد پر اڑ گیا کہ بتا یہ کہاں سے آئے ہیں کہاں ہیں کون ہیں کہاں سے آئے ہیں جب بہت زیادہ اسرار کیا دکاندار نے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت کے امام نے بھیجا ہمیں وقت کے امام نے بھیجا اور حکم دیا ہے کہ تمہاری دکان سے لے اب جب اس نے امام کا نام سنا پریشان ہو گیا استراب ہو گیا کہ ہمیں امام سے ملنا ہے امام سے ملنا ہے کافی اصرار کیا انہوں نے کہا ہمیں حکم نہیں ہے بہت اصرار کیا کہ ٹھیک ہے لے کے جائیں گے لیکن ایک شر پر پہلے ہم امام سے اجازت لیں گے اگر امام نے اجازت دے دی تو ہم تمہیں امام کے پکا ٹھیک ہے جلدی جلدی اس نے دکان بن کری اور چلنے لگا دو شخص آگے آگے یہ پیچھے چلتے 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 دریا پڑی اب جب دریا پڑی وہ دو شخص جو تھے وہ تو دریا پہ چلنے لگے اب یہ دکاندار کو خوف لاحق ہوا کہ ہم کیسے چلیں تو ان دونوں نے کہا تم کس کے پاس جا رہے ہو کس سے ملنے جا رہے ہو ذہن میں ان کو رکھو دریا پہ چلتے چلے آؤ لیکن سچے دل کے ساتھ اس نے پورا کنسٹریٹ اپنا جو ہی امام کی طرف کیا اور دریا پہ چلنے لگا ابھی تک اس کے ذہن میں کون ہے امام دریا پہ چلتا رہا جیسے بھی دریا میں پہنچا ویسی بارش ہونے لگی اب جب بارش ہونے لگی تو اس کے ذہن فوراں امام کی طرف سے ہٹا اور اپنی دکان کی طرف گیا کہ میں اپنی دکان کی چھپ پہ سابون رکھ کے آیا تھا کہیں وہ بھین کے خراب نہ ہو جائے اب جیسے اس کا ذہن سابون کی طرف گیا فوراں ڈوبنے لگا اور جب ڈوبنے لگا تو انہوں نے بچایا کہا تم جائرہ تے امام سے ملنے کے لیے اور تمہارا دماغ ابھی بھی دکان پہ لگا ہے ہر انسان کی سوچ فکر کسی نہ کسی میں سابون چھپا ہے کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو اس کی سوچ اپنے مریضوں میں ہے کوئی اگر لائر ہے تو اس کی سوچ اپنے کیسز میں ہے کوئی اگر کوئی بھی کام اگر کسی میں حی کرتا ہے اس میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ اپنی سوچ کو اسی میں ڈبو دیتا ہے قیر دونوں شخص لے کے چلے سہرہ میں پہنچے سبز رنگ کا خیمہ لگا تھا امام زمانہ صلوات اللہ علیہ وآلہ اس خیمے میں جبلار فور امروز تھے وہ کہے کہ فلا شخص کو لے کر آیا ہے غور فرمائیے گزیدان اگرامی امام نے اس مو پھیر لیا اور بڑے سخت لہجے میں کہا کہ ہم اس سے ملاقات نہیں کریں کہا کیوں کہ وہ آ رہا تھا ہم سے ملنے کے لیے اور اس کی سوچ تھی اپنے دکان کی طرف آج شب جمعہ ہے آج واقعا ہمارے عمال ہماری فائل امام زمانہ صلوات اللہ علیہ وآلہ کے ہاتھوں میں گئی ہو آج شب جمعہ ہے کہیں نہ کہیں آج وقت کا امام بھی یہاں بیٹھا ہوگا آپ کے بغلی کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا امام آئے کاروان چلا جائے اور ہم یہیں کے یہیں رہ جائے آج امام زمانہ صلوات اللہ علیہ وآلہ ہماری فائل جب کھولیں گے تو انشاءاللہ آج ہماری فائل میں صرف آنسوئے امام حسین علیہ السلام کے سوا کچھ نہیں ملے گا بس عزیدوں آج پانچ محرم ہو گئی زہرہ کا جانی کربلا میں بہت اکیلہ دشمنوں کی فوج آ رہی ہے زینب کا دل دڑپ رہا کون زینب جسے کل میں نے کہا تھا جسے کہا جاتا ہے کعبت الرضایہ جسے کہا جاتا ہے سانی زہرہ جسے کہا جاتا ہے ام المصائب جناب زینب صلوات اللہ علیہ وآلہ وہ ذات ہے کہ جناب زہرہ کو کہا گیا کہ اگر انہیں نے کہا کہ میرے اوپر وہ وہ مسائب ڈھائے گئے اگر دنوں میں پڑھتے تو مثل رات کی ہو جاتے لیکن پھر بھی ان کو ام المصائب نہیں کہا گیا ام المصائب کہا گیا جناب زینب صلوات اللہ علیہ وآلہ جناب فضہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کمسین تھے دو برس کے تھے تو میں دیکھتی تھی جب مولا کائناہ سین خانہ آتے تھے تو بچے جب دوڑ کے آتے تھے امام حسین علیہ السلام تو اپنی آگوش میں اٹھا لیتے تھے پھر میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جب دو برس کے ہوئے تو جیسی سینہ خانہ میں آتے تھے امام حسین علیہ السلام آگوش میں اٹھا لیتے تھے لیکن میں نے دیکھا جب جناب زینہ تھوڑی دو سال کیوں ہی جیسی مولا کائنات سینہ خانہ میں آتے تھے جناب زینہ دورتی بھی آتی تھی چاہتی تھی کہ آگوش لے لے لیکن مولا کائنات آگوش میں نہیں لیتے تھے انگلی پکڑ کے پورے سینہ میں چلانا ہیتے تھے ایک مرتبہ میں نے پوچھا یہ علیس کی وجہ اس کا سبب شاب شاب سے کوفہ دیار دیار پھرائی جائے گی عزیزہ آج پانچ محرم ہے علماء نے ہمارے آج پانچ محرم جناب عون و محمد کے لیے منصوب کیا گیا پانچ محرم جناب عون و محمد قافلہ تیار ہوا محملے تیار ہوئیں جناب زینب کس شان سے محملے بیٹھی ہوئیں ابھی کچھ دور چلی تھی کیا دیکھا کہ کسی کے آنے کی آواز آئی کیا دیکھا کون عبداللہ ابن جعفر تیار ایک ہاتھ میں محمد کو لیے دوسرے ہاتھ میں آن کو لیے آئے جناب زینب صلی اللہ علیہ کی میمار کو رکھا لی گیا سواری کو رکھایا گیا جناب زینب کہتی ہیں میرے شہر رامدار اگر آپ میرے بچوں کا قسم دے کر واسطہ دے کر مجھے روکنے کے لیے آئے ہیں تو آپ میرے شہر ہیں میں رکھ تو جاؤں گی لیکن اتنا یاد رکھیے گا زینب بہمیل سے اترائے گی ضرور لیکن اس کی لاش اترائے گی زینب نہیں اترائے گی عزیزو کائنات میں ماں کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ ہے بہن اور بھائی کی محبت امام حسین علیہ السلام جناب زینب سے اتنی محبت تھی کہ جب شادی ہو گئی اور عرب کا دستور یہ تھا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تین دن کے بعد ماں جاتی ہے بیٹی کی خبرگیری کے لیے خبرگیری کے لیے جاتی ہے اب جناب زینب صلی اللہ علیہ زندگی میں ہے نہیں تو کہہ جناب زینب کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میری ماں بھی خبرگیری کے لیے آئے مولا کائنات نے جناب فیضہ کو بیجا جاؤ تم ماں بن کے جاؤ زینب کی خبرگیری لے کر آؤ جناب فیضہ جناب زینب کی گھر میں آئی کیا دیکھا عبادتیں مسلح پر ہیں اب جناب زینب نے جہزی جناب فیضہ کو دیکھا زاروں قطار رونے لگی اب فیضہ یہ سمجھی لگتا ان کو ماں زہرہ یاد آگئی ہے اس بنا پہ رو رہی ہیں اب پہنچی وہ اسی اعتبار سے دلاسہ دینے لگی ایک مرتبہ فیضہ سے کہا ماں فیضہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ مجھے ماں زہرہ یاد آگئی مجھے امہ کی یاد نہیں آگئی اورہ تین دن ہو گئے میں نے حسین کی زیانہ دے کری اورہ تین دن سے میں نے بھئیہ حسین کو نہیں دیکھا ہے ہاں زیزو کربلا کا میدان واقع ہو گیا شام غریبہ جب آئی ہے شب آشور جب آئی تو ایک مرتبہ سارے بچوں کو اس ماں ماں دلاسہ دے رہی ہیں کہتی ہیں اے اونو محمد کل دیر نہ کرنا مامو پہ اپنی جان کو نسار کر دینا کل ایسا نہ ہو کہ ماں امہ زہرہ کو مجھے جواب دینا پڑے اے امہ صبح تو ہونے دیئے پھر میں آپ کو بتاؤں گا صبح نمودار ہوئی انسار جاتے رہے اب آئے گوت کے پالوں کی بات کیا کہا مامو مجھے جانے کی اجازت دیئے اب مامو جانے اجازت نہیں دیتے کیوں تم میری بہن کی آخری امانت ہو میں کیسے اجازت دے دوں خیمے میں آتے ہیں تو جواب ملتا ہے دودھ نہ بخشوں گی بہار آتے ہیں میرے بہن کی امانت ہو اب میں جاؤں تو کس کے پاس جاؤں بل آخر اجازت مل گئی دونوں شہزادیں سوار ہو گئے ارے جب سوار ہوئے تو سوار کیا آپ پاس نے ارے جب چلتے تھے ارے کون ہے جا پرے تیار کے بوتے ہیں مولا اے کائنات کے نوازے ہیں زینب اے کوبرا کے بیٹے ہیں ارے جب جنگ کری ہیں ارے جنگ بھی کیسے کر رہے ہیں ان کو جنگ سکھائی کس نے ہے اب باہ سے علمداد نے سکھائی ہے جنگ اب باہ سے باوفا نے جنگ سکھائی ہے جب جنگ چاہی اچھا بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نوحہ یا مرسیہ یہ کچھ بھی پڑھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے استاد میری تعریف کرے شاباشی دے جب کسی دشمن کو واصلے جہنم کرتا تھا تو رکاب کے سوال کے اونٹ گھولے کی پشت پہ آتے تھے اب باس کو نظارہ کرتے تھے اب باس کہہ دیتے تھے میرے بچوں ارے جیتے رہو دل میں جوش آتا تھا ارے فوجیہ شکیہ نے کہا جا فرہ تیار کے بوتے ایسے نہیں مانیں گے دونوں کو علق کرو ایک مرتبہ آواز دی امم اے امام مجار ہماری خبر ارے مامو دھولے دھولے آئے اور نہ محمد کو سوالہ ارے ایک کلاشا کیسے اٹھاتے اب باس کو لیا خیمے ملائے امہ لیلہ موجود روا موجود فضہ موجود سینب نے دکھائی دیتی ارے سینب بھائی چاہتی تھی اپنے بچوں کی لاشے پہ مر جائے لیکن ایک آنکہ سو نہیں گرا ارے کیوں میں اپنے بھائیہ کی اوپر نظار کر چکی ہوں آزیزو یہی تو بات تھی جب دھائیویوں کو ساری طرح پیرائے جانے لگا کسی نے کہا ارے یہ کون یتیم بچے ہیں جن کی ماں نہیں ہے ارے کہا ان کی ماں سہناب ہے ارے زندگی بنائے روئی جب مدینے سے کوپا کوپا دشاب ایک بھی اپنے بچے کو بننا روئی لیکن جب یہی بی بی جب مدینے پہنچی ہے سینے خانہ میں بیٹھی ہے عبداللہ آئے کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہے اور آنکہ کہتے ہیں اے صحیفہ ارے جلدی سے چلر جاؤ یہاں علی کی بیٹھی آنے والی ہے ایک مدینہ نے کہا عبداللہ ارے زینب کو نا پہچانا ارے میں آپ کی بی بی سو جا ارے میں زینب ارے زینب تمہارا ہان ارے کیا ہو گیا اب چاہتے ہیں کہ ایسا کا سہارہ دے ارے بازو کا تھاما کہے عبداللہ ارے بازو کا چھوڑ دی ہے ارے نسیوں کے نشان مجھ سے سہن نہیں چاہتے جو زینب کربلا میں نہ روئی جو زینب شام میں نہ روئی اب جب خیمے میں پہنچی ایک ہجرے میں گئی کہا دیکھا دو چھوٹے چھوٹے چھولے ارے جیسی چھولے کو دیکھا میرے لال مجھے معاف کر دینا میں تم پہ رو رہ سکی میں مطیب ہو گئی میرا کوئی رہا میرے بچے چلے گئے میرا کوئی مددکان نہیں مآه کر دینا مهر را وینہ outset ایسا جو